سمسکار آدھاو نیوز ویس سید میں آپ کا سواگت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں لگاتا راجنیت کی راجنیت کی کیوں کیونکہ دیش میں جنرل الیکشن ہے اور کل ہم نے بات کری تھی کہ کیسے ماحول بدل رہا ہے اب آج ہم کمپیر کریں گے کہ دوہزار چار کے چناؤں اور دوہزار چوبیس کے چناؤں میں کیا سیمیلارٹی ہے کیا فرق ہے تو دوہزار چار کے چناؤں کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہم نے ریپورٹنگ کے شروعات کی تھی پولٹیکل اور اس وقت انڈیا شائننگ کا دور تھا میرا سائنمنٹ تھا لالکش اڈوانی جی کے انڈیا شائننگ جو رت یاترہ انہوں نے نکالی تھی اس یاترہ کو کور کرنے کا ظاہر سے بات ہے کہ جو پترکار بھارتی جنتہ پارٹی بیٹ کور کرتے تھے ان کے لئے مہتپڑ وشائی تھا کہ لالکش اڈوانی جی کا انٹریو کیسے لیا جائے وہ لگاتار بس میں چل رہے تھے اور ان سے سمیہ لینا بہت مشکل تھا لیکن پترکار کو تو انٹریو لینا ہوتا ہے اور اس وقت انڈیا شائننگ کے ماحول میں یہ بات پتہ نہیں لگ پا رہی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف انڈر کرنٹ ہے کیونکہ جس اور اڈوانی جی جا رہے تھے وہ اس وقت انڈم بھیڑ تھی ان سب کے بیچ پرمود مہاجن پرمود مہاجن کے گھر سفدرجنگ پہ روڈ پہ ایک وار روم منائے گیا تھا اور اس وار روم میں سب لیپ ٹاپ سے سوچجید کمپیوٹر سے سوچجید ایک وار روم اس وقت جنرلیس کے لیے بھی ایک اچمبے کی بات تھی کہ کیسے اتنے بڑے سیٹ اپ سے الیکشن لڑا جا رہا ہے جو کنونشنل طریقے سے نہ ہو کے کمپیوٹر کے ذریعے لیکن پرمود مہاجن نے سمجھایا کہ کیسے انہوں نے ہر ایک سیٹ کا آکڑا اپنے پاس رکھا اور کیسے اس سیٹ کو جیتنا ہے اس سب کا کھاکا اس میں فٹ ہے پرمود مہاجن کی توتی اس وقت اس لئے بولتی تھی کہ اٹل بیہاری وارچپے کے سب سے نزدیکی تھے اور ایون جو پارٹی کا مینوفیسٹو ریلیز ہوا تھا انہی کے بانگلوں میں یعنی سب درجنگ روڈ والے میں ہوا تھا زائر سی بات ہے کہ اس یاترہ جب چل رہی تھی لگ نہیں رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ ہارے گی اینڈیا چناؤ ہارے گی تین سو پار کا نعرہ تھا جیسے اس بار نعرہ چار سو پار کا ہے لیکن ان سب کی بھی سونیا گاندھی نے راجستان سے اپنی یاترہ چناؤ یاترہ شروع کی جس کو میڈیا نے بہت زیادہ فوکس نہیں کیا اس ٹائم لیکن جیسے اسے سونیا کی یاترہ اتر پردیش میں ہے اور یاترہ اس طرح چل رہی تھی کہ ایسے یاترہ نہیں تھی لگاتار چلتی جائے بیج بیج میں بھی یاترہ کرتی تھی پابلک ریلیز بھی کرتی تھی لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب چناؤں کے نتیجہ آئے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ سیٹ کانگرس کو آئی خاص کراندھ پردیش سے جہاں سے بہت زیادہ سانسد جیت کر لوگ سباب پہنچے جس کے وجہ سے کانگرس نے سرکار بنائی لیکن سونیا گاندھی وہ اس وقت میڈیا نے انڈر اسٹی میٹ کیا تھا اور اس وقت بھی راہل گاندھی کی جو یا نیا یاترہ چل رہی ہے یا راہل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترہ چلی تھی وہ کہیں نہ کہیں اس کو انڈر اسٹی میٹ کر رہی ہے میڈیا لیکن جس طرح سے ان کا جڑاؤ چل رہا ہے پابلک سے اس میں یہ سیمیلیریٹی یہ ہے کہ اس وقت بھی مددے ہی تھے مہنگائی بیروزگاری اور ایک کافن سکیم چل رہا تھا جو کارگل میں شہیدوں کے لیے کافن مگایا گیا تھا اس میں آروپ لگائی گیا تھے کہ اس میں بہت زیادہ کک بیک لیا گیا ہے اس وقت بھی تین بڑے مددے ہیں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اور الیکٹورل بانڈ کا گھوٹا لائے تو یہ تینوں چیز مل کے ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان دے ثابت کریں اور جس طرح سے راہل گاندھی نے پانچ نیا گارنٹی دی ہے یعنی پچیس گارنٹیاں دی ہیں مہیلاؤں کو یواؤں کو کسانوں کو بیروزگاروں کو تو اس سب کا فائدہ کانگریس کو مل سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس کے ساتھ دکت ہے کہ ان کے پاس سب قدعو اور نیتاؤں کی کمی ہے اور بہت سارے نیتاؤں جو چناؤں لڑنے سے بھاگ رہے ہیں اس سے بھی پارٹی کو پریشانی ہے کہیں کہیں بہت زیادہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اس سے کرناٹک میں لیکن گجرات میں لوگ نہیں مل پا رہے ہیں راجستان میں لوگ نہیں مل پا رہے ہیں لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ہم چناؤں نہیں لڑیں گے یہی ہاں مدھ پردیش کا ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنید افان پہ ہے لیکن اتر پردیش میں پارٹی کو کی الائنس میں ہے اس لئے وہاں پہ بہت زیادہ مارا ماری ہے ٹکٹوں کے لیے ہاں پارٹی تائنے کر پارے ہیں کہ کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہیں ٹکٹ دیں اب ہم بتا رہے ہیں کہ دوہزار چار اور دوہزار چوبیس میں ڈیفرنس گیا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ اس بار اٹل بیہاری واج پہ ہی جیسا کرشمائی نیتا تھا لیکن اس بار نرین موڈی بھی ہیں نرین موڈی بھی کرشمائی نیتا ہے ان کے پاپلارٹی ہے لیکن اس بار ہندوت کا زور زیادہ ہے اور نرین موڈی کا کرشمہ بھی ہے دھنیوار اگلی اپیسوڈ میں بات کریں گے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا